تو پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ گناہ یا زنا کا مرتفع ہوتا ہے تو گیارہ اس کے اوپر پریشانی آتی ہیں سنیئے ذرا دین میں کمی آجاتی ہے علم میں کمی آجاتی ہے اکل میں کمی آجاتی ہے یاداشت میں کمی آجاتی ہے عمر میں کمی رزق میں کمی چہرے کے نور میں کمی یہ سات چیزیں ایسی ہیں جن میں کمی آجاتی ہے اور آپ نے تجربہ بھی کیا ہوگا کہ جو الٹے سیدھے کاموں میں پھس جاتی ہیں ان کے جہروں پر عجیب نحوست ہوتی ہے وہ ان کی کریمیں اور ان کے میک اپ اس نحوست کو چھپا نہیں سکتے پھر ان کی صحتیں بھی خراب کوئی نہ کوئی بیماری راتوں کو نیند نہیں آتی ساری ساری رات کروٹیں بدلتی جاگتی پھٹی ہیں یاداشت میں کمی بھول بلکڑ کی بیماری ان کو ہو جاتی ہے اور آمال کی توفیق چھن جاتی ہے تو نہ نماز کی پرواہ نہ ہوتیزوں کی پرواہ تو ایک گناہ تھا زنات جس کی وجہ سے سات چیزوں میں کمی آئی اور آٹھیں چیز کے اس کو پھر نیکوں سے بھگ ہو جاتا ہے جنانچہ اس قسم کی فیشنے پر لڑکیاں جو برے کردار کی ہوتی ہیں ان کو نیک لوگ ذرانی اچھے لگتے ہیں ان کو پردے والی عورتیں ذرانی اچھی لگتی ہیں ایسا بغض ہوتا ہے ان کے دل میں پھر نومی چیز کہ ان کو اللہ سے دشنی ہو جاتی ہے اکثر آپ دیکھیں گی کہ جو اس قسم کے افیر میں مبتلا ہوتی ہیں اللہ سے شکوے ہیں اللہ نے یہ نہ کیا میں نے یہ مانگا میں نے اتنی دعائیں مانگی میں نے اتنے وظیفے کیے اور ہر ایسی لڑکی تقدیر بدلوانے کے لئے تیار پھٹی ہے جس کو سمجھاؤ کہ بھئی تم تم ایسا چاہتی ہو ماں باپ کی بات مان لو کہ تمہارے لئے بہتر آپشن ہے کہے گی نہیں اللہ تقدیر بھی تو بدل سکتے ہیں یہ بھی عجیب بات ہے کہ ہر لڑکی تقدیر بدلوانے کے لئے تیار پھٹی ہے عمل تو ایسے کہ نواز تو نہیں پڑھنی اور کام کو کروانا جو وقت کے مجدد کروایا کرتے تھے پھر دسمی بات یہ کہ ایسا بندہ جو جناہ کا مرتقب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاوں کو مردود برما دیتی ہے اور اسی لئے ایسے لوگوں کے شکوے ہوتے ہیں نہ میری یہ بات پوری ہوئی نہ یہ پوری ہوئی نہ یہ پوری ہوئی اور گیارویں چیز تو عجیب ہے حدیث پاک میں فرمایا کہ زناکار بندے کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دوزق سے قریب ہے اللہ اکبر قبیرہ آپ سوچیں کہ اگر اس گناہ کو کیا اور ماتھے پہ یہ سٹیمپ لگ گئی کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہے اور دوزق کے قریب ہے تو کیا بنے گا اس لئے معصیت کوئی آپشن ہے ہی نہیں ہاں اس سے بچنے کے لئے مسیبت بھی اٹھانی پڑے تو اٹھانے کو تیارے مگر پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں مسیبت دالتے نہیں چونکہ بندے کی طبیعت کے اندر نیکی ہوتی ہے اللہ مہربانی پر پار دیتے ہیں بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتے ہیں